علی صاحب جو ایک تجزیہ لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی تنازہ جو ایران اسرائیل کا ہے ہمیشہ سے کئی بار ایسے حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں انہوں نے کبھی مانا نہیں ابھی تو دیریک بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ مان بھی رہے ہیں اور اس کو ایکسپٹنس کا لیول کیونکہ ایران کی طرف سے حملہ ایسا جوابی کیا گیا ہے کہ شاید ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جیسے ایک تھریشورڈ کا لفظ ابھی چیما صاحب استعمال کر رہے تھے کہ اس تریشورڈ کو واقعی ایران نے کراس کر کے ثابت کیا ہے اپنی ڈیٹرنس کو منٹین بھی کیا ہے لیکن کیا واقعی اس کو غازہ کی صورتحال سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہٹ کے دیکھنا اسی لیے ضرورت ہے اور کیونکہ ہم مسئلے کی بنیادی جو جڑھ ہے اس کو اگنور نہ کریں دیکھئے مسلم دنیا میں بھگے میڈل ایسٹ میں دو ہی نظریاتی ریاستے ہیں جن کے نظریات جو ہے اور ان کا قیام جو ہے اور ان کا آئین اور ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ مکمل طور پر اس نظریے کی اوپر مبنی ہے ایک طرف سہونی نظریے پر مبنی ایک استعماری اور ایکسپینشنیس ریاست آپ کو اسرائیل کی صورت میں نظر آتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ کوئی زمین کا اساسوں کا پانی کا کوئی وسائل کا تو جھگڑا نہیں ہے تو جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے ہی نظریات کا ٹکراؤں جو کہ پچھلے پیتالیس سال میں مختلف ان ڈائریکٹ طریقوں سے کچھ متحرف قوتیں اور گروہوں اور گروپس کی شکل میں یہ دونوں نظریات آپس میں مختلف ممالک میں برسر پیکار رہی ہیں تو اب البتہ کل کیا ہوا ہے کہ یقیناً یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایران اور اسرائیل جو ہے وہ ڈیریکٹی روایتی یعنی کہ کنمنشنل انداز میں ایک دوسرے کی اوپر حملہ آور ہوتے نظر آتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت غیر معمولی معاملہ ہے اور میں اس کی فوری طور پر کسی اور خطے کے تنازے کی طرح لیکن علی صاحب مجھے یہ بھی ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ابھی یہ انفرمیشن دومین میں ڈیپلومیٹک دومین میں ایکنومک دومین میں اور ممکن ہے کہ ایسیمیٹریکل یا غیر روایتی انداز میں یہ کانفلکٹ ایکسپینڈ کرے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح پہلے بھی حوالہ دیا گیا کہ دیکھیں اگر جو سٹریٹ آف ہرمز ہے آف نائے ہرمز اس میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت اگر ختم ہو جاتی ہے یا بند کر دیتا ہے ایران تو یا ہوتیز کے ذریعے سے ہر وہ جہاز جو اسرائیل جاتا اور آتا ہے اس کی آمد و رفت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً ایک دیرپا انداز میں اسرائیل کے مفادات کو ایران نقصان پہنچانے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے خیلی تکلی تکلیتا ہے